اگر میں پی ٹی آئی کے اندر ہوتا میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا کہ آپ سب کام چھوڑ دیں آپ جائیں مڈل ایسٹ گلف کنٹریز میں اور جا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ اگر ابودابی ڈھائی 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 لاکھ آدمی جاتا ہے ان سے کہیں کہ جی ہمیں کم سے کم پانچ چھ لاکھ آدمی بھیجنے دیں ساؤڈی عربیا آپ کا کوئی چار لاکھے قریب جاتا ہے آپ ان کو کہتے کہ جی ہمیں کوئی دس لاکھ آدمی بھیجنے کی اجازت دیں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی یہ پاکستانی آپ کے لیے اتنی محنت کرتے وہ پچاس ڈگری میں اور آپ کو ریمیٹنز بھیجتے راگ جن کام کرتے جیسے یہ پروگرام لے کے آئے تھے کہ ہم ایم ایف میں نہیں جانا میں بہتا ہی ہیپی اور بہت سے پیپلوں نے ہیپی کہ ہم ایم ایف میں نہیں جائیں گے ایم ایف میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ دلدل میں جا رہے کہ ایم ایف سے نکلنے کے بعد کوئی بھلا نہیں ہوگا آپ کوئی ان کو یہ کرنا چاہیے تھا اگر میں پی ٹی آئی کے اندر ہوتا میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا کہ آپ سب کام چھوڑ دیں آپ جائیں میڈل ایسٹ گلف کنٹریز میں اور جا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ اگر ابودابی ڈھائی 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 لاکھ آدمی جاتا ہے ان سے کہیں کہ جی ہمیں کم سے کم پانچ چھ لاکھ آدمی بھیجنے دیں ساؤڈی ایرابیا آپ کا کوئی چار لاکھے قریب جاتا ہے آپ ان کو کہتے کہ جی ہمیں کوئی دس لاکھ آدمی بھیجنے کی اجازت دیں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تو بندے چاہیے چاہے پاکستان سے آئیں انڈیا سے آئیں فلیپین سے آئیں سری لنکا سے آئیں ہم نے یہ بات ہی نہیں کی اور آئی ٹیل یو یعنی آپ آج اس وقت دس گلین ڈالر یہ دو ملکوں سے آتا ہے یو اے ای سے اور ساؤڈی ایرابیا سے اگر آپ یہ فگرز آپ اپنا ڈبل کرتے خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی آپ کے لیے اتنی محنت کرتے وہ پچاس ڈگری میں اور آپ کو ریمیٹنس بھیجتے رات دن کام کرتے آپ کے لیے اور آپ یہ آئیں ایف کو آپ لانت بھیجتے مگر ہم نے یہ نہیں کیا نو مہینے وہ اسد عمر نے ٹوپیاں پناتا رہا کہ ہم نے جانا ہے نہیں جانا جانا ہے نہیں جانا انڈ میں گئے اور بائی ڈیٹ ٹائم جو کانفیڈنس تھا بزنس کمیونٹی کا انڈیسٹریلس کا پاکستان میں وہ کھڑ گیا کہیں کہ یہ نہیں رہے دوسری بات ٹاکنگ آف مین پاور اٹھارہ نویمبر سے ایک سیکنڈ اٹھارہ نویمبر سے پچھلے سال یو اے ای نے پاکستانی ورک ویزا بند کر دیئے ہیں میں چلاتا رہا ہوں تی وی کے اوپر میڈیا کے اندر خدا کے واسطے آپ جائیں ان سے بات کریں جو بھی پرابلمز ہمارے ہیں ان سے ریزولف کریں کیونکہ ہمیں آٹھ سو سے ہزار جابز گیلی ہم لوس کر رہے ہیں یو اے ای کے لیے یہ نہیں یہاں تو ٹھنڈ پارٹی لگی ہوئی ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا یہ فون کر کے بات کرتے ہیں ارے بھائی فون کر کے پاکستانی کی ضرورت نہیں ہے پرائی منسٹر عمران خان کو ایک دن کا ٹرپ کر کے جا کے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بین آپ لکھے اٹھائیں کچھ بھی نہیں ہوا اب آپ ریسٹلی دیکھیں یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یوکے کے اندر یوکے نے ریڈ لسٹ میں آپ کو ڈال دیا عمران صاحب should have picked up the phone and spoken to مسٹر بوریس جانسن کہ بھائی آپ نے ہمیں یہ ریڈ لسٹ میں کیوں ڈالا ہے پوریٹ کا معاملہ آپ انڈیا میں دیکھیں ہم سے زیادہ ورڈز ہیں ان کو آپ نے نہیں ڈالا یعنی آپ اوورسیز پاکستانی کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے ہیں نہ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ تسی پیسے پیجو فکر نہ کرو پیسے پیجو یہ کوئی بات ہے یار اب یہ جو بیچارے یوکے گئے ہیں جو نو اپریل کی ڈال لائن تھی وہ لوگوں نے ون ویر ٹکٹ تین لاکھ چار لاکھ تھری کے گئے ہیں اتنی بلیک مارکٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر اب وہ بیچارہ غریب آدمی ہے تو وہ ہی ویڈ ہی پیٹ دیکھ بانی بیک بورو سٹیل کر کے گورنمنٹ کی کوئی حلپ نہیں یعنی کل کو وہ ہمارے پاکستانیس یوکے کے اندر ہے وہ کہیں گے یار جب ہمیں مصیبت پڑی آپ کی حکومت کہاں گئی یعنی آپ اس سے اندازہ کریں پچاس بریٹش ایمپیس نے لکھا ہے بورس جانسون کو کہ یہ کیا آپ نے کیا پاکستان کے ساتھ اور ہماری گورنمنٹ تھند پہ تھند ہے اور کولڈ سٹوریج میں بیٹھے میں تھند ہی آوہ کھا رہے ہیں اور انہوں نے ان کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے نہ شاہ محمود نے کوئی کچھ کیا ہے یعنی نہ پرائم منسٹر نے کچھ کیا ہے اس طریقے سے نئی کام چلے گا بھائی جان اس طریقے سے تو آپ تو بھکاری ہوتے جائیں گے ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہے یہ ہوم ریمیٹنسز آپ کو زندہ رکھ رہی ہے اور یہ آپ دیکھتے رہے ہیں آگے چل کے جو کموریڈی ایکسپورٹ ہے آپ کی وہ بھی آپ صحیح نہیں چل رہی ہیں بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے جی اوورسیز پاکستانی کر جو ہمارے ورکرز ہیں جو یو اے ای میں سعودی عرب میں اور خاص کر جو یو کے میں پی کیونکہ یو کے یو ایس سے پی ہمیں ریمیٹنسز کا ایک میجر شیئر آتا ہے اب یہ ہنگامی بنیادوں میں کرے کیونکہ پاکستان کی ایکنومک لائف لائن یہ بنتی جا رہی ہے بیک ساب رائٹی پوائنٹ ایڈاٹ کے ایکسپورٹ کے برابر یہ فگر آگئے بیس عرب ہے ہماری ایکسپورٹ ایک مہاشی پالیسی بن سکتی ہے پالیسی بن سکتی ہے اس کے لیے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے بیک ساب ملکی سیاست کی صورتحال کچھ بڑی عجیب سی ہے جو بھی آپ پولٹیکل جماعت دیکھیں وہاں پہ شکست و ریخت ہے اور پرابلمز ہی پرابلمز ہیں اپوزیشن کا لائنس ہے پی ٹی ایم ٹائن ٹائن فش اب اسی طرح آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو جو ترین صاحب ہیں نوٹ دا ٹی ان دا پی ٹی آئی لیکن ویسے جو ترین صاحب ہیں وہ پرابلم کر رہے ہیں جو نمبرز ہیں جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ حکومتیں گرانے کے لیے کافی ہیں تو یہ ہو رہا کیا پاکستانی سیاست میں حوات صاحب آپ بھی ماشاءاللہ پاکستانی پولٹیکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی کو نوڈ نہیں دے گی عمران صاحب کے لیے کوئی پترے کی گھنٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی ایم کی تر بیتر ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران صاحب کو ہلپ کیا ہے اور ان کو کلیئر کر کے دیا ہے کہ ایک پس کلاس پچ دیئے کب دھائی سال آپ اپنی بیٹنگ کریں الٹا ماریں سیدھا ماریں بولڈ بھی ہو جائیں گے تو آپ کو ہم نوٹ آوٹ ڈیکلیئر کریں گے اور اگر اب یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو پھر انفرچنیٹلی جو ریزلٹ ڈسکے کا ابھی تک جو آ رہا ہے یہی ریزلٹ آگے جنرل الیکشن میں ہوگا موسیقی